نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ ایکسپریس سے کولم پیش ہے ابلیز کا گیم چینجر فیصلہ کولم نگار ہے وسط اللہ خان اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریلی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیلے ہماری ویب سائٹ www.niceuba.org اور پھر ایک مناسب سا پڑھا لکھا آدمی جو دنیا کے ہر مسئلے پر قطعی رائے رکھتا ہے چوبیس میں سے تیز گھنٹے کومن سینس برکتا ہے میرے آپ کے چھوٹے موٹے گھریلو، معاشی، طبی، اخلاقی مسائل کا جھٹ سے تیر بہدف ٹوٹکا، علاج یا معقول حل تجویز کر دیتا ہے مگر جب اپنی اپنے پیاروں کی جان بچانے کا سوال آتا ہے تب اس کی کومن سینس جو میرے مسائل کے حل کے لیے ٹکے سیر دستیاب ہے جہانے کہاں کہاں سٹینڈے چلی جاتی ہے اور تب ہی پلٹتی ہے جب اس کی زیادہ ضرورت نہیں رہتی وہی آدمی جو مجھے ہر وقت سمجھاتا ہے کہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر دواء ڈائریک میڈیکل سٹور سے نہیں لینی چاہیے یہ میڈیکل سٹور والے دس میں سے آٹھ بار تو صحیح دواء دے دیں گے مگر پھر کوئی ایسی دواء تھما دیں گے کہ آپ الٹ کے رہ جاؤ گے اور جب تک آپ کو کوئی ڈاکٹر سیدھا کرے بات ہاتھ سے نکل چکی ہوگی اب اسی افلاتون کا بڑا بیٹا بخار سے پھنک رہا ہے قوت زائقہ اور شامہ جواب دے چکی ہے سانس بلا و رکاوٹ نہیں آ پا رہا مگر صاحب زادے کو اسپتال لے جا کر معاینہ کرانے پر تیار نہیں کیونکہ اس افلاتون کو کسی اور بقرات نے بتا دیا ہے کہ اس بقرات کے کسی جاننے والے برطلی موس کے جاننے والے کسی ارستو کے جاننے والے فیسہ غورس میں یہی علامات پائی گئی تھی اور جب وہ اسے اسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ تو کرونا کی علامات ہیں اور اس کا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ پوزیٹیو نکلا اسے اسپتال میں بھرتی کر لیا گیا اور چوبیس گھنٹے میں ہی اسے زہر کا انجیکشن دے کر مار دیا گیا اس کے کارامت آزا بیچنے کے لئے نکال لیا گئے اس نے لاش بھی واپس نہیں دی گئی اور برسہ کو مو دکھائے بغیر خود ہی دفنا دی بندہ چلا گیا مگر ڈاکٹروں نے اسے کرونا کے باب میں مار کر ہزاروں کما لیے اور حکومت کو ایک اور لاش مل گئی جس کی تفصیل بتا کے وہ امریکہ اور عالمی بینک وغیرے سے مزید امداد بٹوڑ لے گی تو بھائی جان جب سے میں نے یہ قصہ سنا تب سے فیسٹہ کیا ہے کہ میرا بچہ بھلے گھر میں مر جائے مگر میں اسے اسپتال لے کر نہیں جاؤں گا اگلے دن جب بچے کی حالت مزید خراب ہو گئی تو یہی افلاتون اسے بادلے ناخواستہ اسپتال لے کر گیا تب دیر ہو چکی تھی اور وہ چندی گھنٹوں میں مر گیا اور پھر ہمارا یہی افلاتون روتے پیٹتے کہنے لگا میں نے کہا تھا نا یہ لوگ میرے بچے کو زہر کا ٹیگہ لگا کر مار دیں گے اور اب وہ لاج بھی نہیں دے رہے کیا میرے دوست نے غلط کہا تھا کہ وہ اس لاج سے بھی ہزاروں ڈالر کمائیں گے جب آپ ایسے افلاتونوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کسی ایسے شخص سے اب تک ملے جس کے کسی عزیز کے ساتھ ایسا واقعہ براہ راست ہوا ہو یا پھر ایسے کسی شخص سے ملے جس نے کچھ ایسا سننے کے بجائے چشم دید دیکھا ہو تو عمومن افلاتونی جواب یہ ہوتا ہے کہ جس نے مجھے یہ بات بتائی ہے وہ آخر مجھ سے جھوٹ کے بولے گا میرا اس کا اتنے برس کا ساتھ ہے وہ کوئی بھی بات خامقہ نہیں کرتا جب آپ پوچھتے ہیں کہ اپنے ایک دوست کے سوا تم نے کسی نیوز چینل پر ایسی کوئی خبر سنی کیونکہ نیوز چینل ایسی خبروں کی تلاش میں رہتے ہیں اور کون سا پاگل چینل ہوگا جو ایسی چھت پھار ریٹنگ توڑ خبر نہ چلائے اس کا جواب ملتا ہے کہ آپ تو خود میڈیا کے آدمی ہیں اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہیں کہ آج کل کے حالات میں میڈیا اوپر والوں کی اجازت کے بغیر خبر چھوڑ ایک پٹی تک نہیں چلا سکتا تو پھر ایسی لاشوں کی خبر کیسے چلائے گا جن کو بیچنے اور دکھانے سے خزانے میں کڑوڑو ڈالر آ رہے ہو لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ کرونا سے مرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کرونا سے لوگ تو مر رہے ہیں آپ اسے انکار تو نہیں کر سکتے ضرور مر رہے ہیں بگر ضروری تو نہیں کہ میرا بیٹا کرونا سے ہی مرا ہو میں نے تو اس کا اس مارے ٹیس ہی نہیں کر آیا تھا کہ کرونا نہ ہو یہ ڈاکٹر لوگ اسے پوزیٹیف ہی بتائیں گے کیونکہ انہیں اس کا کمیشن ملتا ہے چنانچہ جب آخری دن مجھ سے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی نہیں گئی اور مجبوراں اسے اسپتال لے کر گیا تو وہی ہوا جو ہونا تھا انہوں نے فوراں اسے کرونا کا مریض بتایا اور چند گھنٹے بعد زہر کا انجیکشن لگا کے مار دیا کرونا کا اس لئے مشہور کر دیا کہ لاش نہ دینی پڑے ابھی یہ سامنے کی بات ہے میرے بار بار سمجھانے کے باوجود آپ کی اقل شریف میں کیوں نہیں آ رہی آپ مجھ سے اور کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں اس افلاتون کی سننے کے بعد سے میں سوچ رہا ہوں کہ اب تک جتنے بھی لوگ مرے ان میں سے کتنے کرونا سے زیادہ کرونا کے بارے میں افواہوں نے مارے اور جنہوں نے یہ افواہیں اجاد کی کیا ان میں سے کسی کو بھی کرونا کے ہاتھوں موت نہ آئے گی توفانے نو سے کرونا تک کیسے کیسے عذاب گزر گئے مگر نہیں کم ہوئی تو انسان کے اندر کی تاریخی جب بھی موقع ملتا ہے وہ تمام زنجیریں توڑ کے دل اور دماغ پر چھا جاتی ہے سماج عبرت کے کس پائیدان تک پہنچ گیا ہے اس کا ایک ثبوت پنجاب کی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا یہ ٹوئٹ ہے لوگوں نے ٹی کے خرید کا گھروں میں رکھ لئے ہیں کہ یہ زندگی بچائیں گے زخیرہ اندوز خدا کا خوف کریں خدارہ اس مشکل وقت میں دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور انسانیت کو زندہ رکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ٹوئٹ اس اخباری ریپورٹ کے پسے منظر میں تھا کہ حکومت نے آسمائشی بنیاد پر امریکہ سے ریمی ڈیس وائر اور جاپان سے ایکٹی میرا انجیکشن منگوانے کی اجازت دی ہے ریمی ڈیس وائر کی ابھی سرکاری قیمت مقرر نہیں کی گئی مگر ایکٹی میرا انجیکشن امپورٹ کرنے کی اجازت روش نامی دوہ ساس کمپنی کو دی گئی ایکٹی میرا اسی دو سو اور چار سو ایم جی وائل کی شکل میں دستیاب ہے اور چار سو ایم جی کی قیمت ساٹھ ہزار روپے مقرر کی گئی ہے مگر یہ وائل ڈسٹریبیوٹر کے پاس سرکاری قیمت میں دستیاب نہیں البتہ کھلی مارکٹ میں مبینہ طور پر ساٹھ ہزار کا وائل چار لاکھ روپے میں مل رہا ہے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ابتدائی دنوں میں اکثر نیجی اسپتالوں نے کرونا کے مریض لینے سے انکار کر دیا لیکن اب بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لئے صاحبان حیثیت کو پندرہ تب بیس لاکھ روپے تک پیکش میں فائیو سٹار قرنٹینہ مہیا کیا جا رہا ہے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جنہیں اللہ نے کرونا سے شفایہ آپ کر دیا ہے ان میں سے کئی لوگوں نے شکر ادا کرنے کے لئے اپنا پلازمہ کسی اور ضرورت مند کو اتیہ کرنے کے بجائے کئی مطن فروغ کرنے کا اعلان کیا ہے ان قصوں میں حقیقت کیا ہے اور افواہ کیا وہ آپا دھاپی ہے کہ اللہ کی پناہ مگر ان دنوں یہ خیال کسرت سے آ رہا ہے کہ میں کن لوگوں میں رہنا چاہتا تھا یہ کن لوگوں میں رہنا پڑھ رہا ہے اور اندر کی خبر یہ ہے کہ ابلیس انسانی اقل سلیم اور عموم اخلاقی میار سے پہلی بار اس قدر متاثر و مطمئن ہوا ہے کہ اس نے اپنی لا محدود زد اور نظریاتی اختلافات بالائے تاق رکھتے ہوئے بل آخر آدمی کو سجدہ تعظیمی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مبصرین اس غیر متوقع پیش رفت کو گیم چینجر قرار دے رہے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی